پھر انفرمیشن منسٹری آپ کو ارشد آمیر آپ کو اور ایلانگو آپ کا خاص طور پر شکریہ دار کرتے ہیں اور تانیا آپ کو کہ آپ نے بڑا اس پر بہت بڑا رول ہے کیونکہ آگے تو دنیا جائی اس طرف رہی ہے جو اگلی ریولوشن ہے تو میں پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرونا وائرس کے دنوں میں بڑے ایسے حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں آئے نہیں تو ان حالات کے اندر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بچے گھر میں ہوں گے تو یہ آپ کا بہترین انیشیٹیف ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ یہ آپ یہ جو ٹیلی ویجن کے اندر اور پی ٹی وی میں ایک چینل آپ اس کے لئے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بھی چلنا چاہیے اگر کرونا کے دن ختم بھی ہو گئے یہ بہت زبردست کانسپٹ ہے خاص طور پر ہمارے ریموٹ علاقے ہیں وہاں کئی دفعہ ابھی تک پرائمری ایڈوکیشن نہیں پہنچی تو ان کے لئے یہ بڑا زبردست کانسپٹ ہے وہاں ٹی وی پہنچ گیا لیکن ابھی تک ٹیچرز نہیں پہنچے کئی ایسے ریموٹ علاقے ہیں اور دوسرا جو موبال فون کی وجہ سے آپ وہ لوگ ایکسیس اسے کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست کانسپٹ ہے اس لئے ہمارے ملک میں بچے زیادہ سکولوں کے باہر ہیں ہمارے بہت بڑی تعداد بلکہ دنیا میں ہمیں بدقسمتی سے وہ ملک ہیں جس میں بہت زیادہ بچے سکولوں میں نہیں ہیں تو ان کے لئے یہ بہت آگے جا کے بہت فائدہ پچائے گا ابھی تو جب تک کہ کرونا چلتی ہے میں کسی کو نہیں پتا کوئی بھی آج نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو مینے کا مسئلہ ہے تین مینے کا ہے چھے مینے کا ہے کوئی آج بیٹھ کے یہ کہنے کہنی سکتا تو ان دنوں میں تو خیر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ماں باپ بیٹھے ہوں گے بچوں کے ساتھ اور میں اب پکچر کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے لئے مشکل پڑی ہوگے بچوں کو کیسے موبیل فون سے اتاریں تو اب ان کے پاس یہ ایک بڑی پروڈکٹف چیز ہوگی لیکن آگے جا کے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا حلقہ جو جدر سے میں الیکشن پہلی دفعہ جیتا تھا میاں والی ان علاقوں کے اندر سکولوں کے اندر تعلیم کا میار اچھا نہیں مجھے ماں باپ کمپلین کرتے تھے کہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن وہ سیکھتے کچھ نہیں ہیں وہ واپس آتے ہیں تو ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تو یہ ایک یہ آپ کا بڑا زبردست طریقہ ہے کہ ان گھروں کے اندر تعلیم پوچھائیں اور دوسرا کیونکہ موبائل فون کی وجہ سے بڑے بھی اب تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ موبائل فون اپریٹ کرنے کے لئے ان کو بیسک لٹرسی چاہیے تو وہ بھی بڑے آپ میرے خیال میں ایڈلٹ لٹرسی وہ بھی اس سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں تو میں تو آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ زبردست کانسپٹ ہے اور انشاءاللہ میں فالو اپ کروں گا جو بھی گورنمنٹ آپ کی مدد کرسکے ہم اور اس کو بہتر کرسکے اور آپ کی سپورٹ ہمیشہ چاہیے ہوگی پرائیم سر صاحب اور اس میں آپ نے ایڈلٹ ایڈوکیشن کی بات کی اور لیڈی ہم یہ سوچ رہے ہیں اور تانیا سے بات بھی ہوئی ہے کہ موبائل فون کا جیسے آپ نے ذکر کیا اب موبائل فون جو جس کو سمارٹ فون کہتے ہیں اس کی قیمت بھی کافی نیچے آگئی ہے تو ہمارا جو ایڈلٹ لیٹرسی ایک تو آؤٹ اف سکول چلڈرن ہمارے پاس دو کروڑ سے زیادہ ایک کیلکولیشن ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں سکول میں نہیں جاتے لیکن اس کے علاوہ ستر سال کے بعد بھی ہمارا لیٹرسی کا ریڈ جو ہے وہ ساٹھ فیصد ہے اور لیٹرسی کا ریڈ جو ساٹھ فیصد ہے وہ بھی صرف وہ لوگ جو اپنا نام لکھ سکتے لیکن موبائل فون آنے سے کیا ہوا ہے کہ ایک ڈیمانڈ پیدا ہوا ہے کہ ہر بندہ جو کہ نہیں بھی پڑا ہوا اگر اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی میسج کروں میں کچھ کروں اور اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں فیس بک پہ جاؤں اس کا بھی سو یہ سارا ایک موقع ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے قوم پہ بڑا مشکل وقت ہے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت سے ہمیں گزارے لیکن اس کے دوران بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ جی یہ کب ختم ہوگا کہ اس کے دوران اگر ہم اس قسم کی اپلیکیشنز ڈیویلپ کر لیتے ہیں باقی چیزیں کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمارا ٹیکنالوجی اور ایڈوکیشن کو ملا دیتے ہیں اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ رورل اربن میں بڑا فرق ہے غریب امیر علاقوں میں ٹیچر کی کپیسٹی میں بڑا فرق ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی جب آئے گی تعلیم کے اندر تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گا یہ بلکہ میں سوچ رہا تھا ہم دو جگہ پیچھے رہ گئے ہیں ایک تعلیم میں اور ایک صحت میں تو ٹیلی ایڈوکیشن اور ٹیلی میڈیسن یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑی تیزی سے اب موبائل فون کی وجہ سے اور یہ جو آپ کی یہ جو چینل کر رہی ہے یہ بہت ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں پھیلی ہوئی ہماری عبادی ہے تو ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں جہاں ابھی تک ہمارا پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے میرے خیال میں یہ ہے راستہ آگے بڑھنے کا جب تک کہ ہمارا انفرسٹرکچر نہیں ڈیویلپ ہوتا تو ہم اس کو استعمال کریں پھر سے مبارک ہو وزیراعظم نے ٹیلی سکول کے انیشیٹف کو سراہا ہے اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے بدقسمتی سے بہت زیادہ بچے پاکستان میں سکولوں سے باہر ہیں وہ بھی ٹیلی سکول سے استفادہ کر سکیں گے جی ہاں وزیراعظم پاکستان موجود ہے اس پاکستان آباد میں اور آپ کو تقریب دکھا رہے ہیں ٹیلی سکول کا افتتاح کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی سرکاری ٹیلی ویژن پر اس ٹیلی سکول سے مطالق تمام تر نساب سے مطالق بچوں کو تعلیم دی جا سکے گی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے ٹیلی سکول کا آغاز جہاں گھر بیٹھے تعلید علموں کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے وہاں یہ حکومت پاکستان کے اس عظم کا آیادہ بھی ہے کہ تعلیم کا حق ہر تعلید علم کو ہر جگہ ہر حال میں پہنچانا حکومت کا فرض ہے تعلیم اداروں کی بندش کے دنوں میں حکومت پاکستان ٹیلی سکول کے ذریعے پہلی کلاس سے بارویں کلاس تک پروزانہ صبح آٹھ بجے سے دس گھنٹے کی ٹیلی ویژن نشریات کے ذریعے طالب علموں کا تعلیمی حق ان کے گھر تک پہنچائے گی ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان ٹیلی سکول کا افتتا کر رہے تھے اس حوالے سے وزیر آزم کو ٹیلی سکول کس طریقے سے کام کرے گا کہاں کہاں پر یہ قائم کیا جائیں گے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دی جائے گی اس حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے ایٹم جو ہے ہم اس کو الیکٹرون پٹون نیوٹرون ہائپرون نیوٹرینو اس طرح کے مختلف پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں ٹری سے کم ٹو اور ٹو سے کم ٹون آج ہم ڈسکس کریں گے ہیومن نروس سسٹم کے بارے میں ٹیڈرون کا فنچن یہ ہے کہ جب ہمارے پاس خوراک یا جب ہمارے پاس سانس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو مکس ہونے سے بچاتا ہے تاکہ یہ خوراک جو ہے یہ ایسو فیگس میں نہ جائے موسیقی 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 وزیر آزم عمران خان نے موسیقی وزیر آزم پاکستان موجود ہیں اس وقت اسلام آباد میں آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں کہ ٹیلی سکول کے حوالے سے اس پروجیکٹ کا افتتاہ کر دیا گیا ہے اور وزیر تعلیم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں ایڈوکیشن منسٹری کی جانب سے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویجن پر ٹیلی سکول کا پروپر افتتاہ کیا گیا ہے دفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اس وقت وزیر آزم عمران خان کو ٹیلی سکول کے حوالے سے بریف کر رہے ہیں پھر انفرمیشن منسٹری آپ کو ارشد آمیر آپ کو اور اعلان کو آپ کا خاص طور پر شکریہ دا کرتے ہیں اور تانیا آپ کو کہ آپ نے بڑا اس پر بہت بڑا رول ہے کیونکہ آگے تو دنیا جائی اس طرف رہی ہے جو اگلی ریولوشن ہے تو میں پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں